اسلام علیکم دوستو میں ہوں عزر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علی کا ہوں دوستو سٹار سیٹ ٹو تھوزنڈ ایچ ڈی ایکسٹریم کا پارٹ فسٹ ڈیڈ ریسیور کو لوڈر یا یو ایس بی کے ذریعے کیسے ہم ریکوور کر سکتے ہیں پارٹ فسٹ میں اس کا آرڈی شیئر کر چکا ہوں آج میں نے جہاں پہ پارٹ فسٹ کو فینش کیا تھا پارٹ سیکنڈ وہیں سے آگے لے کے چل رہا ہوں تو یہ دوستو آپ کے سامنے ہیں ابھی پروسسس اس کا چل رہا ہے یہ میں نے لازٹ ٹائم ہی بتایا تھا تقریباً آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ کو یہ لگتا ہے لوڈر کے تھوزنڈ اپ لوڈ یا ڈاؤن لوڈ کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اور اس وقت یہ آر ایس ٹو تھری ٹو کیبل کے تھوزنڈ سٹار سیٹ ٹو تھوزنڈ ایچ ڈی ایکسٹریم میں اس کا سافٹ ویئر کرنے لگاؤں اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا اس کی ڈم فائل نہیں ہوتی اس میں کوئی بھی سافٹ ویئر آپ جو ہے اپ لوڈ اس میں کر سکتے ہیں لوڈر کے تھو بھی اور یو ایس بی کے تھو بھی یو ایس بی والا پراسس جو میرے علم میں تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ کامیاب نہیں رہا تو پھر ہم لوڈر کی طرف آئے تھے تو لوڈر سے اب یہ پراسس چل رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے یہ 65 seconds کا message دیتا ہے اس میں اس نے erase اور write کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ 65 seconds یعنی ایک منٹ پانچ سیکنڈ کا یہ message دیتا ہے اس کے بعد اس کی percentage چلنا شروع ہو جاتی ہے percentage ایک سے سو تک جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ سے یہ دوسرا کو flash address اٹھا کے اس کو erase اور write کرنا شروع کر دیتا ہے پھر یہ ہمیں میسیج دیتا ہے 209 سیکنڈز کا یعنی کہ تقریباً یہ ساڑھے 3 منٹ بنتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو فردر سارے پروسس یہاں پر کلیر کر دیتا ہوں تاکہ میں آگے پھر جو پروسس ان کی ویڈیو میں پھر سکپ کروں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو 209 سیکنڈز کے بعد یہ ہمیں 380 380 سیکنڈز کا میسیج دے گا جو کہ تقریباً 6 منٹ 20 سیکنڈ بنتے ہیں پھر یہ ایریز اور رائٹ کرے گا اس کے بعد یہ فائنلی ہمیں 819 819 سیکنڈز کا میسیج دے گا اس میں یہ اپنا پروسس کرے گا ایریز اور رائٹ کرے گا اور 819 سیکنڈز کے بعد پھر یہ تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا آگے ہم پھر ساتھ کے ساتھ اس کا فردر پروسس بھی دیکھ لیتے ہیں تو فیلحال ابھی یہ 209 سیکنڈ والا اس نے کمپلیٹ کیا ہے اس کے بعد فردر یہ ابھی آگے چل رہا ہے 380 والے پہ تو اس طرح پھر ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی یہ 6 منٹ کا پروسس ہے تو میں ویڈیو کو سکپ کروں گا تاکہ ہماری ویڈیو لمبی نہ ہو پھر آگے چلتے ہیں جی دوستو یہ پروسس بھی ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے یہ جو 209 والا پہلے کمپلیٹ ہوتا ہے اب یہ 380 والے پروسس پہ ہے 380 والا بھی اس نے کمپلیٹ کر دیا ہے 100% ہو چکا ہے اس دوران آپ لوگوں نے بالکل سکون سے بیٹھنا ہے اور اس کو دیکھتے جانا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کرنی ہے ایس ٹی بی کو آف نہیں کرنا اور کوشش کریں کہ ایس ٹی بی جو ہے اپنا ریسیور بیک اپ پہ لگائیں تاکہ اس دوران بجلی بھی نہ جائے آپ کی یا سوچ وغیرہ بھی نہ ہلے تو فائنلی دوستو اس نے یہ 819 والا جو ہے پروسس اب شروع کر دی ہے اس کو بھی میں سکپ کروں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جی دوستو یہ پروسس بھی تقریباً اس کا کمپلیٹ ہونے والا ہے یہ جو 819 سیکنڈ والا پروسس ہے یہ تقریباً 13 منٹ 40 سیکنڈ لیتا ہے 100% ہونے میں اور اس کے بعد بھی تھوڑا سا پروسس رہ جاتا ہے یہ ساری کیلکولیشن ہم کریں جو یہ کمانڈز بار بار لیتا رہا ہے شو کرواتا رہا ہے اپنی ٹائمنگز وغیرہ سیکنڈ کے حساب سے تو یہ تقریباً 24-25 منٹ بنتے ہیں اور اس کے علاوہ شروع میں بھی اس نے کچھ ٹائم لیا تھا اور انڈ میں بھی کچھ ٹائم لے گا یہ دوستو اس وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے 100% اس کا ہو چکا ہے اس کے بعد اس نے میسے دے دیا ہے سینڈ آل اوکے کا سینڈ آل اوکے کے بعد اس نے ایریز فلیش کرنی ہے ایریز فلیش کرنے کے بعد یہ پھر رائٹ فلیش کرے گا رائٹ فلیش کرنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں دیورنگ ہمارا جتنا بھی ہم نے یہ پروسس کیا جتنا بھی ساکٹر لوڈ ہوئے دیورنگ اس کے درمیان یہ ہماری سکرین پہ کچھ نہیں رہا جسٹ ہمارے ریسیور کی پاور والی لائٹ آن تھی جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ سکرین شیئر کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ اب دیکھیں یہ کمپلیٹڈ ہو گیا ہے وہاں پہ دیکھیں تو کمپلیٹڈ ہو گیا ہے اور ڈاؤن لوڈ انڈز کا میسیج دے دیا ہے اس نے اب اس کو ہم اوکے کر دیں گے اس کو آپ بے شک بند کر دیں پروسس کیونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اسے سٹی پی کو آن آف کرنا ہی میں نے آف کیا ہے دوبارہ اس کو میں آن کرتا ہوں تو یہ میں نے آن کر دیا اسے اب دیکھیں اس پہ بوٹ سکرین تو آ رہی ہے وہ پہلے بھی آ رہی تھی تو اس سے آگے چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ریسیور ہے سٹی پی ہے بلکل سیکسیس پولی اس میں سافٹیئر لوڈ ہو چکا ہے بوٹ پہ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے آپ لوگوں نے ویٹ کر لینا ہے جلدی نہیں کرنی اور پھر سے اسے آن آف نہیں کرنا ایک دفعہ اسے پورا بوٹ ہونے دیں کمپلیٹ پروسس تاکہ اس کا ہو جائے یہ دیکھیں دوستو آپ یہ چینلز پہ آ چکا ہے سکرین ڈسپلی اس کا اوکے ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ ہمارا سافٹیئر جو ہے لوڈر کے تھوڑ بلکل اوکے اس میں لوڈ ہو چکا ہے اور اس نے تقریباً آدھا گھنٹہ لے لیا ہے اور اب میں آپ دوستوں کے ساتھ جیسے کہ سکرین پہ ڈسپلی آ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا رسیور جو ہے اس وقت بلکل ورکنگ ہے اور اب میں پھردر اس پہ مزید آپ کو سکرین ڈسپلی پہ لے کے جلتا ہوں میں لیپ ٹاپ سے اس کو کنیکٹ کر لیتا ہوں اور پھر اس کے جو سکرین ہے ڈسپلی ہے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو اور فردر اس میں میں ایک سافٹیئر کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی دوستو اس وقت میں نے اسے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کر لیا ہے اور یہ ابھی جو ہے میں نے اسے آن کیا ہے تو یہ دوبارہ بوٹ پہ ہے بوٹ پہ میں نے آپ کو بتایا ہے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تھوڑا سا بوٹ پہ ٹائم لینے کے بعد جو ہے پھر یہ آن ہوگا اس میں ہم دیکھ بھی نہیں ہے نو چینل ہے اس کا اب جو فردر پروسس ہے وہ یو ایس بی کے تھوڑ ہے یو ایس بی میں میں نے آف رکھا ہے لیکن اس کا پہلے جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو یہاں سے کریں گے تو ہو جائے گا لیکن ہم پہلے چیک کر لیتے ہیں اس کا usb سے exit ہوں گے تو میں اس کی setting میں جاؤں گا system setting میں جائیں گے about s tv میں جائیں گے اس وقت جو ہم نے اس میں software load کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جی وہ ہمارا software variant 2.14 ہے اور یہ January chart 2018 کی release ہے یہ old software تھا جیسے پڑا ہے اس کو میس کروں گا اور یہ آپ کے سامنے message دے رہا ہے کہ do not power off s tv کو آپ نے off نہیں کرنا اس کے بعد اس نے erasing شروع کر دی ہے یہ سیم وہ process ہوتا ہے erase کرے گا write کرے گا اس کی میں screen بھی آپ لوگوں کے ساتھ share کر دیتا ہوں تب کہ آپ دوستوں کو زیادہ clear ہو جائے during loader وہ ہماری screen آف رہتی ہے لیکن جب usb سے ہم software کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے front panel screen display بھی show ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں erase کر رہا ہے آپ screen بھی ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنا time لے گا process کو میں skip نہیں کر رہا کیونکہ first time آپ دوستوں کے ساتھ share کر رہا ہوں تو اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ complete process آپ کے سامنے share کیا جائے یہ same process ہے erase write کر رہا یہ دوستو کافی میرے خیال میں کافی easy ہے اس کی dump ہمیں تلاش نہیں کرنی پڑتی share کیا ہے یا اس میں procedure کی ایک notepad file بھی info file بھی اس میں دی گئی ہے یہ description میں میں software آپ لوگوں کے ساتھ share کر دوں گا تو آپ لوگوں کو وہاں سے easily مل جائے گا اس میں loader tool بھی ہے info file بھی ہوگی اور gx.rom bin والا software بھی ہوگا جو ابھی ہم نے دیکھا یہ تقریبا یہ ہو چکا ہے sdb reboot ہوگا خود سے آپ لوگوں نے نہیں کرنا یہ ہو ہی جاتا ہے اس میں یہ hyper سے کافی اچھا ہے میرے خیال میں hyper کچھ تنگ کرتا ہے software کے دوران یہ نہیں تنگ کرتا بس یہ ہے کہ اس میں flash IC ہے 16 MB کا لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ time زیادہ لیتا باقی اس میں کوئی issue نہیں ہے اور یہ اچھا receiver ہے میرے خیال میں ایک تو اس میں forever server بھی ہے یہ تقریبا یہ دوبارہ سے boot ہو چکا ہے یہ دوبارہ ویسے ہی ہمارا settings پہ آ چکا ہے کیونکہ ابھی اس کو connect نہیں کرنے والا اس میں channels بغیرہ تو میں نہیں ڈالنے والا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو آپ دوستوں کے بھی آ چکے ہیں اور میرے پاس کیونکہ یہ available تھا تو میں نے یہ کیا ہے باقی اس کے اپ applications وغیرہ دیکھ سکتے ہیں جن دوستوں نے پہلے اس کو نہیں دیکھا تو وہ ان کے لیے یہ چیزیں ہیں اس میں یپی ٹی وی بہت اچھا چلتا ہے اور اس وجہ سے یہ receiver کافی popular ہے اور اپنے forever server کی وجہ سے بھی کافی popular ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اس server پہ جو hd package ہے asia set والا وہ scramble کرتا ہے یا freezing کرتا ہے یعنی slow چلتا ہے اس کی loading بھی slow ہے لیکن یپی ٹی وی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ receiver بہت اچھا ہے اور اس میں بہت اچھا feature انہوں نے دیا اگر آپ کسی دوست سے channels کی dump لے لیں channels کی dump لے لیں اور اس میں load کر دیں آپ channels تو اس میں پھر اس کا ipt یوی کا option ہے وہ آپ اس سے وہ channel run کر سکتے ہیں آیا کے ہو اس کا ipt یوی سے کوئی تعلق نہیں ہے ipt یوی کو just internet connection چاہیے ہوتا ہے تو internet connection کے تھو ipt یوی کے channels چل سکتے ہیں اور مزے کی بات آپ کو بتاؤ ہوں یہ ہے کہ سیٹلائٹ جو ہمارے پاکستان میں یا کچھ پاکستان کے کچھ areas میں receipts نہیں ہوتی یعنی astra ہو گیا یا heart bird receipts نہیں ہوتی astra تو بلکل بھی نہیں ہوتی تو وہ سیٹلائٹ آپ ipt ipt یوی کے سرور پر دیکھ سکتے ہیں یعنی اس کو آپ نے internet connection دینا ہے آپ کے پاس ipt 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 کے تھو اس پہ وہ تمام چینل دیکھ سکتے ہیں جو سیٹلائٹ ہمارے پاس receive نہیں ہوتی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے بہت detail سے یہ ویڈیو بنا دی ہے امید کرتا ہوں اگر کسی دوست کے ساتھ یہ issue ہوا تو وہ یہ ویڈیو فالو کر کے اپنے مسئلہ حل کر سکتا ہے امید کرتا ہوں آپ یہ لائک کریں گے پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ کمیٹ کمیٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کروں گا